حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخ خان کی حیرتناک موت اور ڈفن کا مکمل واقعہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بھائی تھا جسے انہوں نے چالیس سالوں سے نہیں دیکھا تھا انہوں نے ارادہ کیا کہ اپنے بھائی کی زیارت کریں جب ان دونوں نے ایک دوسرے کی زیارت کی تو حضرت اسرائیل کو حکم ہوا کہ دونوں کی جان لے لیں اور ہمیں سپورٹ کر دیں ملک الموت نے دونوں کی روح قبض کی اور خدا کی طرف لے گئے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اپنے سر سے تاج اتار کر پھینک دیا اور اپنے بدن پر جو ریشمی لباس تھا اس کو پارا پارا کر دیا اور سرو پا برہنا اپنے لشکر کے ساتھ دوڑے اور روتے ہوئے اپنے والد اور چچا کے جنازے تک پہنچے جب ان دونوں کو دیکھا تو غم اور حسرت کی وجہ سے رونے لگے سر اٹھایا اور روتے ہوئے حسرت سے آسمان کی طرف دیکھا یکا یک آسمان کے دروازے کھلے اور انبیاء کی روحیں اور فرشتے ان کی روح کے استقبال کے لئے آئے حضرت یوسف نے عالمِ ارواح کو دیکھا جو نور سے مزین تھی فرشتوں نے نصارِ رحمت کو ہاتھوں میں لیا اور ان کو یعنی حضرتِ یاقوب اور ان کے بھائی کو دنیا سے لیا اور غسل دیا ان دونوں کو بیت المقدس میں ایک قبر میں دفن گیا پس جب حضرتِ یوسف دفن سے فارغ ہو چکے تو دوبارہ مصر آئے خود کو دیکھا چار غموں نے ان کو لپیٹا ہوا تھا ایک یتیمی کا دکھ دوسرا غریبی کا درد و غم غریبی یعنی غریب الوطنی تیسرا واپ کی جدائی کا غم اور چوتھا چچا کی جدائی کا غم ان غموں کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں تھی جب رات ہوئی دریائے نیل کے کنارے گئے مسلح بچھایا اخلاص کے ساتھ کھڑے ہوئے اور رات سے دن تک نماز پڑھی آخر میں کہا اے خدا تُو نے بھائیوں کے مکر سے بچایا عورتوں کے مکر سے خبردار کیا اور زندان سے باہر نکالا اور حکمرانی دی رسالت اور نبوت کا لباس پہنایا علم و حکمت سکھایا یہ دنیا باقی نہیں رہے گی میری ایک دعا ہے قبول کر لے اور اس عالم سے اس دنیا سے مجھے مسلمان باہر نکال اور میرے آباؤ و اجداد کی صحبت عطا کر جب رئیل آئے اور کہا اے یوسف خداوند مطال نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور کہتا ہے تمہارے والد اور چچا کی عمر ختم ہو گئی تھی جب ایک دوسرے سے ملے تو محلت نہیں ملی کہ ایک دوسرے سے بات کریں اور دونوں کی جان لے لی گئی تمہاری ابھی عمر ختم نہیں ہوئی اسی طرح مناجات کرو اور اپنی زندگی کو آخرت کے لیے آمادہ کرو کہ جب موت کا وقت آ گیا تو محلت نہیں دی جائے گی پس حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کی وفات کے بعد تاج سر پر نہیں رکھا اور تخت پر نہیں بیٹھے ہر رات خدا کی بادت میں گزارتے اور دریائے نیل کے کنارے جاتے اور خدا سے مناجات کرتے راتوں میں سے ایک رات حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق کو خواب میں دیکھا کہ جنت کا لباس پہنا ہوا تھا اور کرامت کا تاج سر پر سجایا ہوا تھا حضرت یوسف سے کہا اے یوسف بیس سال ہوئے آپ کا دل ہم سے ملنے کی خواہش میں جل رہا ہے آپ کو خوش خبری ہو کہ تین دنوں تک ہم سے ملو گے روایت ہے کہ حضرت یوسف نے ان تین دنوں میں باپ کو دیکھنے کی خواہش میں اتنی گریہ اوزاری کی کہ ان کے والد حضرت یعقوب نے ان چالیس سالوں میں ان سے ملنے کی خواہش میں نہیں کی تھی پس تیسرے دن ملک الموت آیا اور کہا اے یوسف آپ کی مدت ختم ہوئی آپ کے عباو اجداد آپ کے منتظر ہیں اور آنکھیں لگائے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو دیکھیں پس حضرت یوسف نے سر تسلیم خم کیا اور ملک الموت نے ان کی جان لی جان لینے سے پہلے ان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا اور آزا لرزنے لگے بھائیوں کو بلائیا اور ہر ایک کو گلے لگایا اور خدا حافظی کی جب ملک الموت ان کی طرف متوجہ ہوئے حضرت یوسف گریہ کرنے لگے فرشتوں نے صدا بلند کی مقربین اور روحانیون گریہ کرنے لگے بھائیوں نے سر میں خاک دالی جب ان کی روح جدا ہوئی جبرائی لائے اور جنت سے سفید لباس لائے انہیں غسل دیا کفن پہنایا اور تابوت میں رکھا پس زلیخہ کو خبر دی گئی کہ آپ کو آرام پہنچانے والا ساتھی دنیا سے رہلت کر گیا زلیخہ نے جب یہ سنا حضرت یوسف کی طرف متوجہ ہوئی اور گریہ کرنے لگی جب تابوت تک پہنچیں تابوت کو لیا اور کہا اے یوسف یہ تم ہو جو اتنی جلدی مجھ سے دور ہو گئے ہو یہ تم ہو جو اچانک میری صحبت سے چلے گئے ہو اپنا سر تابوت سے مارا اور بے ہوش ہو گئیں تین دن اور رات بے ہوش رہیں جب ہوش میں آئیں نوحہ کرنے لگیں پس کہا جانتے ہو حضرت یوسف نے آخری وقت اور رہلت کے وقت کیا کہا ان سب نے کہا حضرت یوسف نے فرمایا اے خدا اگر تمہارے نزدیک میری اہمیت ہے میری جان لے لے اس حالت میں کہ میں مسلمان ہوں اور صالحین کی صحبت میں رہوں پھر کیا تھا ذلیخہ نے بھی یہی درخواست کی اور کہا اے خدا میری جان متسلے لے اور صالحین کی صحبت تک پہنچا دے یوسف کی صحبت تک پہنچا دے خداوند مطال نے ان کی دعا قبول کی اور ان کے جسم سے روح خارج ہوئی اور حضرت یوسف کی روح تک پہنچی اور ان سے ملحق ہوئی تاکہ جیسے دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ تھے آخرت میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں پھر ان کے جنازے اٹھائے گئے مصریوں کی آہو فغہ بلند ہوئی ہر کوئی نوحہ کرتے ہوئے رونے لگا دفن کرنے کی جگہ میں اختلاف کرنے لگے ایک گروہ نے کہا ان کو کنان کے دروازے کے پاس دفن کریں خوش نے کہا کسی اور جگہ پس خداوند مطال نے دریائے نیل کو خوش کیا اور بزرگان کو الہام کیا کہ دریائے نیل کے درمیان میں دفن کریں تاکہ جب پانی ادھر سے گزرے اس کی برکات کل عالم اور اس جگہ کے اطراف تک پہنچے اس طرح کی مزید تحقیقی علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار